مامو کی بیوی اگر برے خیالات میں ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے بہرحال نکاح بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے برکل نکاح جائز ہے انشاءاللہ لیکن وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں بھی آتا تو ہے اگر تم نے نکاح کرنا ہے پہلے استخارہ کرو استخارے میں خیر ہو تو کرو میری دو بیویاں ہیں ایک سے مجھے زیادہ محبت ہے اور ایک سے کم ہے محبت کے بارے میں ناانصافی نہیں ہوتی کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے حضور پاک نے ارض کیا کہ یا اللہ میری نو بیویاں ہیں انی اعدل فیما املک جو میرے ہاتھ میں ہے میں پورا پورا عدل کرتا ہوں کہ وقت برابر دیتا ہوں خرچیاں برابر دیتا ہوں نفقہ لباس برابر لیکن کیف اعدل فیما لابلک دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے اگر اس سے کسی سے محبت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں تو وہ بنا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں میرا پیٹ چلتا رہتا ہے کافی عرصہ ہو گیا وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا ہے میرا بھائی اس کا علاج خود حدیث پاک میں ہے ایک صحابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میرے بھائی کو شکایت ہے اس حال کی پیٹ چل رہا ہے آپ پھر فرمائے اسکیہ و اصلل اس کو جا کے شہد کی شربت بنا کے پیلا ہو چلے گئے پھر آیا ہوں نے کہا حضور میں نے وہ آپ کے حکم پر شہد کی شربت بنا کے پیلای ہو وہ تو اور زیادہ ہو گئے فرمائے اسکیہ و اصلل جاؤ پھر پیلاو اس کا وہ نہیں جا کے دوبارہ پیلا ہی اب حضور کا حکم تو نہیں انکار کیا جا سکتا اللہ کے نبی کا حکم آپ پیلای پھر ہے اور انہوں نے کہا اسکیہ و ازاد ہو تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں اس کی اس حال اور زیادہ ہو اسکیہ و اصلل پھر پیلاو تیسے زیادہ پھر پیلایا اب چونسے زیادہ بڑا خوش گئے اس لئے بلکل اس کے پیٹ کے جو اسحال سے بند ہو گئے آپ نے کہاں میں کدہ بابتن و اخیق تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا جب قبول کر لیا تو شاہد شفا ہے اس نے اپنا سر دکھا دیا اس سے بڑا علاج کیا ہوگا جو خود حضور پاک نے فرمایا ہو باقی بات ہے یقین کی یقین کریں گے تو شفا ہوگی نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی کہتے تھے کہ میری والدہ کو پچھلے اٹھارہ سال سے سر کا درد ہے ہر طرح کا علاج بھی کروایا ہے روحانی بھی جسمانی بھی لیکن کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جب کوئی علاج اصل نہ کرے تو حضور کا درود پڑھیں ایک تصویر درود شریف درود ابراہیمی جو نماز پہ پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو ہاتھوں پہ بھی دم کر کے وہ سر پہ پھیرے اور وہی پانی پیجی رہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جی دعا کرتے ہیں وہ خالص بھی دات ہیں اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے اللہم مقفر لہینا ومیدنا یہی دعا تو ہے تمہیں اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں ہمیں تیرے مولوی کی دعا پہ بھی کوئی اعتبار دعا پہ بھی دعا پہ بھی دعا پہ بھی دعا پہ